بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ انسٹینٹ ترکیس ڈی لائٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک سکویر شیپ میں پلاسٹیک کی ٹریل ہی ہے اس کو میں پیسے ہوئے کھوپرے کے ساتھ کور کر رہی ہوں ہم نے پیسا ہوا کھوپرا جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا یوز کریں گے اب میں کسی بھی سپیچلا سے اس کو لیول کر رہی ہوں تاکہ اس کی کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے اب ہم اسپریے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور سٹوف کے اوپر ہم ایک سوس پین رکھیں گے اور سوس پین میں ہم دو کپ دودھ ایٹ کریں گے جو کہ فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے دو کپ دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چار ٹیبر سپون گھر کی دانے دار شگر ایٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شگر ایٹ کرنے کے بعد اب میں سٹوف کو آن کروں گی اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر شگر کو ڈیزولف ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور سپیچلا کی مدد سے اس کو مکس کروں گی اس کے ساتھ ہی ہم ایک کپ میں اس کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے تین ٹیبر سپون کون فلور ایٹ کیے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے تین ٹیبر سپون نیسلے بنیار ٹرائیڈ ملک پاولر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی آویل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں چار سے پانچ ٹیبر سپون ملک ایڈ کروں گی اس کا نورمل سا بیٹر بنانے کے لیے یاد رہے یہ بیٹر میں کٹلیاں نہیں بننی چاہیے اب میں اس بیٹر کو اُبلتے ہوئے جو ہم نے دودھ اور شوگر کو ریزولف ہونے کے لیے رکھا تھا اس میں اس بیٹر کو مکس کروں گی اور سپیچلا کی مدد سے مسلسل چمت چلاتے ہوئے اسے پکاؤں گی ہم نے اس بیٹر کو چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے آپ فنگر کی مدد سے ہٹا کر چیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیٹر is ریڈی اب ہم اس میں 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس مکس کریں گے ونیلہ ایسنس مکس کرنے کے بعد ہم نے اس بیٹر کو گرم ہی گرم کھوپرا والی ٹری کے اوپر سپریٹ کرنا ہے اچھے سے یاد رہے کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے اس کو پوری ٹری میں آرام سے سپریٹ کر دینا ہے اور گرم ہی گرم کرنا ہے ورنہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ سیٹ نہیں ہوگا ایسا کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ وپنگ کریم لینی ہے اس میں چار سے پانچ کترے پنک فوڈ کلر کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کریم کو پائپنگ بیگ میں ایڈ کرنا ہے پائپنگ بیگ میں بھرنے کے بعد ہم نے اس کریم کو کھوپرا والی ٹری کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کریم کو اچھے سے ٹری کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں اور سپیچولا نائف کی مدد سے میں اس کو کمپلیٹلی سپریٹ کر دوں گی کمپلیٹلی سپریٹ کرنے کے بعد میں اسی طرح ایک پلیٹ میں بھی اس مکسچر کو ریڈی کیا تھا اس کو بھی ویپنگ کریم کے ساتھ اچھے سے کور کر دوں گی اور اچھے سے کور کرنے کے بعد میں ان دونوں کے اوپر دوبارہ سے پیسا ہوا کھوپرا سپریٹ کروں گی جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا سپریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے بھی پیسا ہوا کھوپرا سپریٹ کر دوں گی اور اسی طرح ہم لاسٹ میں بھی اس کے اوپر پیسا ہوا کھوپرا ایڈ کر رہے ہیں اس سے ٹیسٹ پل بنے گی ڈیزرٹ اسی طرح یہ ہم دونوں ٹری اور پلیٹ میں پیسا ہوا کھوپرا ایڈ کریں گے ایسا کرنے کے بعد میرے پاس کچھ پیستہ اور بادام ہم پہلے سے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے جن کو میں آپ ٹری اور پلیٹ کے اوپر سپریٹ کروں گی آپ کو جتنے پسند ہو آپ اتنے سپریٹ کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد ہم اس ٹری اور پلیٹ کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے گھر والوں کے سامنے پیش کریں گے اور خود بھی کھائیں گے اور گھر والوں کو بھی انجوائے کروائیں گے اور میری اس ریسیبی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سب کو مجھے اور سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ